بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیجد المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبعہم بیحسانین الیوم الدین اوعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون محترم حضرین ہمارے گزشتہ کئی درس سے قادیان کی جھوٹی نبوت اور مدعی نبوت کی حقیقت سے متعلق جاری ہیں اس زمن میں اس کے انتہائی سنگین قسم کے دعوے کا ذکر چل رہا تھا اور جھوٹے دعوے کی انتہا بلکہ انتہا سے بھی میں کہتا ہوں کہ ہم تصور جو کر سکتے ہیں اس سے آگے کہ اس نے اپنے آپ کو بمنزلہ اللہ کی توہید تفرید اللہ کے پانی سے وجود ہونے اللہ تبارک و تعالی خدا کی روح کا اللہ کی روح اپنے اندر ہونے اور پھر اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ مثل خدا ہونے کا دعویٰ پھر اس کے بعد اللہ کی ذات اپنے اندر اور اپنی ذات کو اللہ کے اندر حلول کرنے کا دعویٰ خود براہ راست پھر آگے بڑھ کر خدا ہونے کا خالقِ کائنات اور کاتیبِ قضا و قدر تقدیر کے لکھنے والا ہونے کا دعویٰ یہ چند باتوں کا ان باتوں کا خود اس کی اپنی عبارت کے تحت ذکر ہوا آگے چند دعویٰ اور شیخ صفیر ایمان صاحب نے عنوان قائم کیا مارنے اور جلانے کی قدرت کا دعویٰ مارنے اور جلانے کی قدرت کا دعویٰ یہ جتنے دعویٰ ہیں ان میں سے کوئی ایک دعویٰ دنیا کے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کوئی اگر مانتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اور یہ مرزا صاحب نے ایسی کفریات کے دعویٰ کی بھرمار کر رکھی ہے اور ایسے شخص کو لوگ جو ہے اپنا رہنما یا نبی اور پیشوا مانے تو یہ ان کے اپنے پاگلپن کی دلیل ہے کہتے ہیں مارنے اور جلانے کی قدرت کا دعویٰ اسی کے ساتھ مرزا صاحب نے دو اور عظیم ترین خدای اختیارات کا دعویٰ کیا عظیم ترین خدای اختیارات حتی ابراہیم علیہ السلام نے نمروز سے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں اور اس نے جو مظاہرہ کیا وہ اس کی بے وقفی اور حماقت تھی زندگی اور موت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کھلے طور پر کوئی اور اس کی قدرت رکھتا ہی نہیں لیکن مرزا نے اس کا دعویٰ کیا کہ اعتیتو صفت الافنائے والاحیائے من الرب الفعال مجھے مردوں کو زندہ کرنے اور زندوں کو مارنے کی قدرت دی گئی ہے من الرب الفعال انہ رب فعال کی جانب سے تو مجھے زندہ کرنے مردوں کو زندہ کرنے اور زندوں کو مارنے کی قدرت دی گئی ہے یہ قدرت دی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزہ دیا گیا تھا اور قم بے اذن اللہ کہنے پر مردہ جو ہے اٹھ جاتا تھا تو دیکھئے وہ بھی یہ نہیں کہتے یہ مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے میں ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں باباؤں بزرگوں انبیاء صالحین کے سلسلے میں یہاں عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے کے تناظر میں بھی اہل سنت والجماعت یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ میں مردوں کے زندہ کرنے کی صلاحیت تھی یا قدرت تھی جی نہیں اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو اپنے عقیدے کو درست کر لیں کیونکہ ایسا سمجھنا کفر ہوگا یہ صلاحیت اور قدرت صرف اللہ کی کسی مخلوق کی نہیں ہے کسی نبی اور پیغمبر کی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بے اذن اللہ کہہ رہے ہیں تو الفاظ پر ہی غور کریں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اذن سے اٹھو کڑے ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ موجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز عطا فرمائی تھی یہ اللہ کی قدرت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کا بھی کوئی موجزہ ہو حضرت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا میراج والا واقعہ موجزانہ واقعہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے جو عسرہ بیت الحرام سے مسجد اقصہ تک کا جو سفر ہے اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا لیلن رات کے ایک حصے میں یہاں غور فرمائے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان پر کہ پاک ہے وہ ذات سبحان کا لفظ تاجب کی جگہ پر بولا جاتا ہے نا سبحان اللہ انسان کسی چیز کو اپنی قدرت سے باہر دیکھے اور اس کو ہوتا دیکھے کہا سبحان اللہ تو یہاں وہی بات کہہ جا رہی ہے کہ تمہارے لئے یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک ہی رات کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کیسے چل جائے لیکن اللہ کے لئے یہ کوئی بعید بات اس کی قدرت سے دور اور دور کی بات نہیں ہے وہ ذات پاک ہے تمہاری قدرت نہیں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ پاک ہے سبحانہ اور اس لفظ جسے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صرف روح کا یا خواب کا نہیں تھا بلکہ بیداری کی حالت میں جسم و جان کے ساتھ تھا تب ہی تو تاجب کی بات تھی تب ہی تو سبحان سے بات کی شروعات کی تو اللہ پاک ہے جو لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت قدرت نہیں تھی یہ عقیدے میں نہ آئے اس نے یہاں وضاعت کی کہ اللہ پاک ہے جو لے گیا کس کو لے گیا بعبد ہی یہاں بے محمد بے رسول ہی بے نبی یہی نہیں کہا اپنے بندے کو لے گیا یعنی اس سفر کے کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے رکھنا کہ وہ بندے ہیں اللہ نہیں ہے معبود نہیں ہے عبد ہے معبود نہیں ہے تو یہ بات دھیان رہے مردہ کو شاید اہل سنت کے اس عقیدے کا بھی علم نہیں تھا کہ یہاں گریفتار ہو جائے گا اہل علم کے یہاں ویسے تو یہ بہت بڑی اور موٹی اور تھوڑی سی علمی بات ہے موٹی موٹی جو اس کے دعوے ہیں ان دعوے میں سے کوئی ایک دعوے بھی کسی سچے مسلمان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس کے موہ پر تماشا رسید کرے بلکہ اگر طاقت ہو تو گردن اُلا دے اتنے بڑی بڑی گستاخیاں اتنے بڑی بڑی گستاخیاں ان دعوے میں بیان وہ پیش کی گئی ہیں چنانچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے اور زندوں کو مارنے کی قدرت دی گئی ہے کسی پیغمبر کو یہ قدرت نہیں ملی موجزات کی شکل میں بعض لوگوں کو ملا قدرت نہیں تو یہ مردہ کہہ رہا ہے کہ قدرت دی گئی ہے اگر کوئی شخص یہ بات یہاں ایک اور جملے میں میں بیان کروں کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھے کہ کسی مخلوق کے اندر اللہ تعالی کی کوئی صفت ہے چاہے یہ مانے کہ اللہ نے اسے دیا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اس کی توہید لا الہ الا اللہ محفوظ نہیں رہے گا تو یہ مردہ کی کہاں سے محفوظ رہی اور اس دعوے کو ماننے والے یا اس کو سچا ماننے والے بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں ہم اللہ پر ایمان رسولوں پر فرشتے پر کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان کی جو بحث پڑھ رہے ہیں اس ایمان سے براہ راستے اس کا تعلق ہے جو لوگ یہ ساری چیزیں مانیں گے ان کا ایمان بھی رسول اور دیگر ایمان بھی محفوظ نہیں رہا ٹوٹ ٹوٹ گیا وہ ایمان سے باہر ہو گئے آگے ایک اور عنوان ہے فعال لما یرید اور صاحب کن فیقون ہونے کا دعویہ شکس صفیق رمان نے کہا تھا نا کہ دو عظیم خدائی صفات کا دعویہ کیا تو اس میں سے ایک تو مارنے جلانے والا والی قدرت اب دوسری کہہ رہے ہیں فعال لما یرید اور صاحب کن فیقون اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن میں قرآن میں کہا گیا فعال لما یرید اللہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے والا ہے خوب کرنے والا ہے ہاں اور کن فیقون اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ نتیجے میں ہو جاتی ہے تو یہ صفت جو اللہ کی ہے مردہ نے اپنے لئے اس کا بھی دعویہ کیا ان چند متفرق صفات کے اظہار مطلب شیخ صفیر ریمان صاحب کی عبارت ان چند متفرق صفات کے اظہار کے علاوہ مردہ صاحب نے ایک جامع دعویہ کیا ہے جس کی روح سے آپ کو تمام خدائی اوصاف و اختیارات حاصل ہو گئے کچھ چیزیں تو خاص خاص صفات کا تھا اب یہاں ایک دعویہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک جامع اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کی صفات اور چیزیں آگئے اعمال آگئے اور آپ ہر پہلو سے مکمل اور جامع خدا بن گئے آپ لکھتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا پھر سے ایک ایسا دعویہ کیا اس نے کہ جس کی روح سے ان کو تمام خدائی اوصاف و اختیارات حاصل ہو گئے اور آپ ہر پہلو سے مکمل اور جامع خدا بن گئے یعنی اللہ کی تمام صفات اس کے اندر ان کے اندر ہو گئی ایسا دعویہ کیا آپ لکھتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا اِنَّا مَا عَمْرُكَ اِذَا عَرَدْتَ شَيْعًا اَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَىٰ رَاجِ قرآن کی آیت ہم جانتے ہیں اِنَّا مَا عَمْرُهُ اللہ کے بارے میں کہا گیا اِنَّا مَا عَمْرُهُ اللہ کا معاملہ یہ ہے اِذَا عَرَادَ شَيْعًا اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون اسی میں سیغے کو بدل کے یہ کہا کہ اللہ نے مردہ سے خطاب کر کے کہا کہ یعنی اے مردہ تو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم اسے فیل فور ہو جاتی ہے تو کہتا ہے ہو جاتا ہے وہ ہو جاتی ہے ہاں یہ عبارت جو ہے حقیقت الوہ یہ سفر نمبر ایک سو پانچ سے منکول ہے اب یہ دعویٰ نکل کرنے کے بعد شیخ صفیر امان نے تفسیرہ کیا کہ یہ ہے مردہ صاحب کے دعویٰ کی ایک سرسری فہرست اور ان کا ہلکا سا تعارف جن کی بنیاد پر مردہ صاحب نے ایک باقاعدہ امت تیار کی میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کوئی انسان بقائمی ہوش و حواس اور بسابات اقل و خیرت مردہ صاحب کو مجدد یا مسیح یا نبی یا ولی تو در کنار انہیں صحیح دماغ انسان کیوں کر تصور کرتا ہے کوئی انسان اگر اس کا ہوش و حواس اور اقل و خیرت قائم ہے باقی ہے تو وہ ایسے انسان کو مردہ کو جس نے ایسے ایسے کفریہ اور بتک کے دعوے کیے ہیں ہاں ایسے انسان کو نبی ولی تو دور کی بات ہے ایک صحیح دماغ انسان بھی نہیں مان سکتا کوئی اقل والا کیسے مان سکتا ہے کہ یہ پاگل آدمی ہے ابھی آپ نے پڑا تھا کہ یہ میراق مالی خولیہ اور ایسے متعدد امراض کا شکار تھا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس نے جو یہ دعوے کیے اور آگے اس کی پیشنگوئیوں کا تذکرہ ہونے والا ہے تو دراصل وہ اپنے اس ذہنی غیبوبت پاگل پن مالی خولیائی حالت کے نتیجے میں اور پھر وہ جو پھوک جھاڑ اور علم جفر علم رمل کے سلسلے میں جو اس نے جو بھی سیکھا سکھایا تھا ہاں اس کی بنیاد پر شیطانی اثرات کے تحت یہ ساری باتیں بیان کرتا تھا تو شیخ صفیر رحمان صاحب نے آخر میں جامع تفسرہ کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ جو شخص ایسے دعوے کر رہا ہے ہاں اس کو ولی نبی مسیح اور یہ سب تو بہت دور اور آگے کی بات ہے کوئی انسان اگر اس کا اقل و خیرت قائم ہے کسی صاحب اقل انسان ہے تو وہ ایسے انسان کو پاگل مانے گا صحیح دماغ آدمی کیسے مان سکتا ہے نہیں مان سکتا ہاں اور ان کی اطاعت و پیروی کو کیسے باعی سے نجات سمجھتا ہے پوری قادیانی ملت اور امت جو مردہ غلامت قادیانی کو سچا نبی مان رہی ہے ہاں اور ان دعووں کو وہ فراموش کر رہے ہیں اگر ان کو مان لے تو وہی اسی کو اللہ بھی مان لے ہوئے ہاں نعوذ باللہ من ذالک اگر پوری امت کا امت قادیان اس سوال کے تحت میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان سے بڑا احمق اور ان کے طرح بے وقوف دھوکہ کھائے ہوئے انسان اور کون ہو سکتے ہیں ہاں جو اس جھوٹی نبوت کے دام فریب میں اپنے آپ کو پھنسا لیا اور ہمیں یقین ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کفر ہے اور جو شخص سے اس سے توبہ کیے بغیر مر کر اسی ایمان و عقیدے کے ساتھ اللہ کے جناب میں جائے گا تو یہ یقینی بات ہے کہ اس کے لئے نجات ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام کے دائرے میں ہے ہی نہیں اب یہ ان دعووں کا ذکر کرنے کے بعد شکس صفیر الرحمن صاحب نے انوان قائم کیا خدا اور بندگان خدا کے ساتھ مردہ صاحب کی گستاخیاں اللہ کے ساتھ بھی گستاخیاں اور اللہ تبارک و تعالی کے بعض نمائع ممتاز اور برگزیدہ بندوں کا جن کا ایک تاریخی اور شرعی طور پر کچھ حیثیتیں ہیں ان کے سلسلے میں گستاخیاں شکس صفیر الرحمن صاحب اس انوان کے تحت عبارت فرماتے ہیں کہ پچھلے صفحات میں جو کچھ پیش کیا گیا وہ مردہ صاحب کے دعاوہ کا صرف ایک رخ ہے آئیے اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ملائدہ فرمائیے جس میں مردہ صاحب نے اپنی کبریائی کے دعاوہ کے ساتھ ساتھ خدا کی شان میں بھی گستاخی کی ہے اور انبیاء اور اکابر امت کی شان میں بھی یہ رخ اگرچہ بڑا دل خراش ہے دل کو چھید دینے والا ہے ایک مسلمان اس کو سننا گوارہ نہیں کر سکتا پڑھنا گوارہ نہیں کر سکتا تو پیش کرنا کیسے گوارہ کرے گا شیخ صفیر امان صاحب اس کی تمہین لکھ رہے ہیں کہ یہ رخ اگرچہ بڑا دل خراش ہے لیکن اسے ملاحظہ کیے بغیر مردہ صاحب کی اصل تصویر پورے طور پر سامنے نہیں آ سکتی اس کو بیان کیے بغیر اس کا حقیقی چہرہ بے نقام نہیں ہوتا لہٰذا اسے پیش کرنا یہ گویا ایک شرعی ذمہ داری اس طور پر ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو اتنے بڑے دعووں کا دعوے دار پیش بنا کر پیش کر رہا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت آنی چاہیے تاکہ مزید ان کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص ایک جھوٹا پاگل اور کافر آدمی ہے چنانچہ کہہ رہے ہیں لیکن اسے ملاحظہ کیے بغیر مردہ صاحب کی اصل تصویر پورے طور پر سامنے نہیں آ سکتی اس لیے دل پر جبر کر کے شیخ صفیر امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دل پر جبر کر کے مردہ صاحب کے اس دعوے کے فرمودات انورٹیڈ قومات میں یعنی جو اس نے بیان کیا ان کو نقل کیے جا رہے ہیں ہم پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے ایک منوان قائم کیا خدا کے ساتھ غستاخیاں خدائی کی مختلف صفات میں حصے دار ہونے بلکہ خود خدا بن جانے کے بعد مردہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کو جو حیثیت دی ہے اسے خود مردہ صاحب ہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے لکھتے ہیں اللہ کی شان میں یہ غستاخیاں ہیں پڑھنے کا بھی دل نہیں ہوتا لیکن جیسا کہ شیخ صفیر احمان صاحب نے تمہیداً بیان کیا یہ حقیقی قادیانی چہرہ پیش کرنے کے لئے ضروری ہے پہلا دعویٰ انوان خدا ہاتھی دانت ہے یہ ایک دعویٰ کیا رب بنا آج یہ براہین احمدیہ جل چار صفحہ نمبر پانچ سک پشپن یعنی ہمارا رب ہاتھی دانت ہے خدا بجلی ہے ایک اور دعویٰ مرزا صاحب کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی میں بجلی ہوں یہ البشرا دوام صفحہ نمبر چھتر البدر قادیان سفحہ پچیس دسمبر انیس سو دو ایک انوان قائم کیا خدا جاگتا سوتا نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کس کے لئے نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا لیکن یہ اس قسم کے دعویٰ بھی کر رہا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں خدا نے مجھے الہام کیا اور سوتا بھی لا تأخذہو سنتو علا نم قرآن کہتا ہے کہ اس کے نیند اور اونگ اور نیند نہیں آتی یہ اس کی صفت حیات اور قیومیت کے منافی ہے ہوا الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہو سنتو علا نم ہاں ہم نے اس پر کافی تفصیلی گفتگو کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے کمال کا حصہ ہے ہاں اور اگر اونگ آ جائے نیند آ جائے تو یہ غفلت ہوگی اور غفلت نقص ہے غفلت سے بہت سارے مذرات اور اللہ تعالیٰ کی کمالات میں نقص لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص خامی جھول کمزوری سے پاک ہے بلند و بالا ہے اس کے اندر کوئی کمی خامی نہیں ہے لہٰذا اس کی حیات بھی کامل ہے ہاں نیند تو دور کی بات ہاں نیند کی ابتدائی شکل اونگ بھی اسے نہیں آتی لا تأخذہو سنت والا نوم لیکن یہ قادیانی جھوٹی نبوت اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کہتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے مجھے الہام کیا ہے ترجمہ ہے کہ یعنی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مردہ سے میں یعنی خدا قوس میں خدا ہے یعنی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں جاگتا ہوں اور سوتا ہوں اب روزہ رکھتا ہوں کہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ سہر و افطار کرتا ہے روزہ رکھا تو اب روزہ افطار کرنے کے لئے کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھوک اور کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے بھوک لاہق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے حتی عیسیٰ اور حتی مریم علیہ السلام کی علوہیت کا رد کرتے ہوئے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے قرآن میں کہا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کے تعلق سے ان کے بارے میں یہ خبر نہیں دی کہ وہ کھانا کھاتے تھے بلکہ یہ ان کے بندہ ہونے عبد ہونے مہتاج ہونے اور الہ نہ ہونے کی دلیل دی ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے اس لئے کھانا کھاتے تھے کہ انہیں بھوک لگتی تھی بھوک لگنا ایک نقص ہے عیب ہے احتیاج و ضرورت ہے اور جسے بھوک لگے گی اسے حاجت بھی پیش آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے یعنی بھوک لگتی تھی ان کو احتیاج اور ضرورت پیش آتی تھی اور اللہ تعالیٰ ایسے احتیاجات سے بالتر ہے تو جن چیزوں سے اللہ نے اپنی ذات کو بے عیب قرار دیا اور جن چیزوں کو علوہیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ بھوک لگنا یہ مردہ اللہ کے بارے میں وہ عیب ثابت کرنے پر طلا ہوا نظر آتا ہے وہ کہہ رہا ہے اب نماز کس کے لئے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کسی اور کی عبادت کر رہا ہے انہا لیلہ وینے راجون روزہ رکھنا روزے کہون کائیسا روزہ کبھی بھوکا اور کبھی کھانا کھاتا ہے اللہ نوزباللہ یا کوئی اور چیز اس کا معنی ہے جاگتا ہوں اور سوتا ہوں نیند والی بات میں نے بیان کی اللہ کے لئے کرے تو وہ اللہ کی شان میں گستاخ اور کافر ہوگا اور تیرے لئے اپنی آمد کے نور عطا کروں گے کروں گے اور وہ چیز تجھے دوں گا کروں گا ہونا چاہیے یہاں گے لکھا ہے تیرے لئے اپنی آمد کے نور عطا کروں گا اور وہ چیز تجھے دوں گا جو تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی یہ مردہ کا دعویٰ اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیہ خدا غلطی بھی کرتا ہے پروردگار بھولتا نہیں پروردگار ہر قسم کی غلطی سے ظلم سے اور ہر قسم کے عائب سے پاک ہے یہ ہمارے عقائد کی بنیادوں میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک حصہ ہے اخیزات کی معرفت جسے حاصل ہوگی وہ یہ چیزیں بنیادی طور سے سیکھتا ہے جانتا ہے اور مانتا ہے لیکن مردہ اس کو رد کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے اس بنیادی عقیدے ہی کو توڑ پھوڑ دینا چاہتا ہے اللہ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ وہ غلطی بھی کرتا ہے ایک اور الہام میں مردہ صاحب عبارت ہے یہ شیخ کہتے ہیں کہ ایک اور الہام میں مردہ صاحب اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ انی معل اسباب آتی کا بغتتن انی معل رسول اجیب اختی و اصیب یہ عبارت بھی جو ہے البشرا جلدوم صفحہ نمبر انہتر ہی سے ہے البدر قادیان نو فروری انیس سو تین جو پچھلی عبارت کا ماخاز ہے دو وہی اس کا بھی ہے چنانچہ ترجمہ ہے کہ اے مردہ میں اسباب کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے مردہ سے یہ اس کا دعویٰ ہے کہ اے مردہ میں اسباب کے ساتھ اچانک تیرے پاس آؤں گا میں رسول کے ساتھ جواب دیتا ہوں غلط بھی کرتا ہوں اور صحیح بھی کرتا ہوں مجھ سے گویا غلطی بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی کرتا ہوں تو اللہ تبارہ کو بھی غلطی کرنے والا گویا اللہ کے اندر علم فیصلہ اگر یہ غلطی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کئی عیب جڑ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اور اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے سبحان اللہ ہاں اسی لئے اس ورد کی اور ذکر کی بڑی اہمیت تو فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ یا سبوح یا اسبح اللہ اس قسم کے کلمات کہتا ہے تو اللہ تبارہ تعالیٰ کو تمام عیوب اور نقائد سے مبرہ منذہ بالہ تر قرار دے کر اس کو تمام کمالات میں خوبیوں میں کامل مانتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ان خوبیوں ان عیوب سے اللہ تعالیٰ متصیب ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے آگے خدا مردہ سے فیروتر ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ سے بھی اونچا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سے نیچا بنا دیا فیروتر کم تر مردہ صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا یا احمدو یتیم و اسمکا ولا یتیم و اسمی اربیرین نمبر تین صفحہ نمبر چھے یعنی اے احمد مردہ غلامت قادیانی کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کا جملہ ہے کہ اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا میرا نام پورا نہیں ہوگا کیا مطلب ہے جو بھی ہو یہاں بہرحال ایک ایسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مردہ اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اونچا بتا رہا ہے مسجد آگے خدا مردہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے انوان ہے یہ کہ خدا مردہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے مردہ صاحب ایک موقع پر فرماتے ہیں لیکن تعجب ہے کہ کیسے بڑے عدب سے خدا نے مجھ کو بکا رہا ہے اس بات پر مردہ تعجب کر رہا ہے کہ اللہ نے بڑے عدب سے ان کا نام بکا رہا ہے کہ مردہ کہ مردہ نہیں کہا اللہ نے مردہ نہیں کہا پھر سے اس کے عبارت کہ مردہ صاحب موقع پر فرماتے ہیں کہ لیکن تعجب ہے لیکن تعجب ہے کہ کیسے بڑے عدب سے خدا نے مجھ کو بکا رہا ہے شرم دامنگیر ہو گئی اور شرم کے غلبے نے میرا نام زبان پر لانے سے اس کو روک دیا نمبر چار حقیقت الوحی صفحہ نمبر تین سو چھپن اللہ تعالیٰ کو کسی حق باحت کے لئے شرم نہیں آتی لیکن یہ حق ہے ہی نہیں یہ تو جھوٹا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ کرنے والا دراصل اس دعویٰ میں انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے آگے انوان ہے بندگان خدا کے ساتھ گستاخیاں بندگان خدا کے ساتھ گستاخیاں اب یہاں اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اللہ کے ذات سے متعلق گستاخیاں کا کچھ تذکرہ ہوا پیچھے جو بعض دعویٰ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقابلے میں مردہ نے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی ان میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے میں اس نے بڑے گستاخیاں کی ہیں مردہ صاحب کا اب یہاں آگے کے عبارت میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ بہت سارے اللہ کے نیک بندوں اور ممتاز تاریخی شرعی شخصیات جن کو ہم اور دنیا مانتی ہے ان کے بارے میں اس نے گستاخیاں کی کہتے ہیں کہ مردہ صاحب کا کہ یہ بڑے تو آپ پیچھلے ہی صفحات میں ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ میں فلان سے آلہ ہوں فلان سے افضل ہوں فلان سے بزرگتر ہوں فلان سے بڑھ کر ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں ایسا ہوں ویسا ہوں ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو تمام انبیاء و اولیاء اکتاب و عبدال سے بڑھ کر شمار کرتے ہیں تو امتیوں کی بھلا کیا حیثیت ہو سکتی ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشتہار میں عائر الاکیل صفحہ نمبر گیارہ پر ملاحظہ فرمائیے اگر وہ اپنے آپ کو حضرت وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیں تو اس میں حیرت و تعجب کی کیا بات ہو سکتی ہے یہ تو ایک معمولی بات ہوئی ہاں غالباً مرزا صاحب نے اپنی برطری ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھا تھا کہ ان بزرگوں کی فیروتری اور پستی کے مناظر پیش کریں اسی لیے ان کی شان میں سخت و شدید قسم کی مستاخیاں کی ہم بادل ناخاستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بادل ناخاستہ مرزا صاحب کے یہ ارشادات سپورد قلم کر رہے ہیں تاکہ مرزا صاحب کی صحیح تصویر سامنے آ جائے چنانچہ پہلا عنوان دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کہتے ہیں کہ پہلے تو مرزا صاحب اپنی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوں یہ دافع البلا صفحہ نمبر تیرہ میں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوں اور اے قوم شیعہ اس پر اسرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے منجی یا منجی نجات دلانے والا نجات دیندہ کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں سے ایک ہے یعنی خود مرزا تم میں سے ایک ہے کہ حسین سے بڑھ کر ہے دافع البلا صفحہ نمبر بیس لیکن پھر آپ کا لہجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین و تخفیف کا رخ اختیار کر لیتا ہے چنانچہ لکھتے ہیں یہ عربی میں شیعر کہہ رہا ہے یہ اجازے احمدی صفحہ نمبر انہتر سے یہ اشار منقل ہے ان اشار کا ترجمہ کیا کہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے ہر وقت تو خدا کی تعاید اور مدد مل رہی ہے اور میں کشتہ محبت ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کے ہاتھ مارا گیا یعنی میں محبت سے مارا جاتا ہوں اور تمہارا حسین دشمن کے ہاتھ سے مارا گیا آپ نے کونسا مقابلہ کیا اور تیر مارا مرزا صاحب لہذا فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے اور لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو امام حسن اور حسین سے افضل ٹھہراتا ہے میں کہتا ہوں ہاں خدا کی قسم میرا رب انقریب ظاہر کر دے گا واللہ ربی سیوز ہیرو اس کے بعد مرزا صاحب کے لہجے میں کچھ تغیر آ جاتا ہے اور آپ حسین رضی اللہ عنہ کی دھجی اس طرح اڑاتے ہیں کربلائست یہ فارسی شہر ہے اس کا ترجمہ ہر گڑی ہر آن مجھے سیر کربلہ میسر ہے میں سیکڑوں حسین گریبان میں لیے پھرتا ہوں سیکڑوں حسین گریبان میں لیے پھرتا ہوں آج کے درس میں ہم ایک اور یہ حضرت حسین کی شان میں گستاخی اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کی گستاخی اختصار کے ساتھ اس کے عبارت نکل کر کے آج کے درس کو ہم اختتام بزیر کریں گے اور پھر یہ سلسلہ اگلے درس میں آگے بڑھائیں گے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی مردہ صاحب اپنا ایک کشف بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کشف بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں میں اس میں سے ہوں یعنی اپنے آپ کو ان سے تعلق بتاتے ہوئے ایک غلطی کا اضالہ ہاشیہ یہاں میں درس کو ختم کرتے ہوئے ایک عبارت جو میں نے کسی کتاب میں ابھی دیکھی اور مرزا کے کیا نام ہے عبارتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی اس نے اور بھی مزید گستاخیاں کی ہیں ان میں سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شکل صورت کو اختبوت سے تشبیح دی ہے بلکہ اختبوت کی طرح کہا ہے نوجباللہ مندالک نکل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے لئیسا کمیس لہی شہ ووالسامیع البصیر اختبوت کسے کہتے ہیں اوکٹوپس جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے دریائی ایک جانور ہوتا ہے جس کے ہشت پہلو ہوتے ہیں تو ہشتیا اس سے کچھ زیادہ غالباً ہشت پہلو تو اس سے تشبیح دی تو اللہ کی شان میں جس نے گستاخی کی انبیاء کی شان میں جس نے گستاخی کی بجا فرمایا شیخ صفیر امان نے کہ انہوں نے بزرگان دین اور ممتاز شخصیات کو کی شان میں گستاخیاں کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ایسا شخص جو ایک ایک دعوے میں کفر بک رہا ہے اور قابل گردن زدنی ثابت ہو رہا ہے ایسے شخص سے کوئی متاثر ہو کر اس کے پیچھے چلے تو واقعی جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ صحیح دماغ وہ تو ہے ہی نہیں یہ ماننے والا بھی نہیں انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ دعوے اور پھر اس سے متعلق کچھ تفصیلات ہم جانیں گے اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دیں سچ کو سچ ماننے اور باطل کو باطل ماننے اور اس کا اعلان کرنے کی اپنی قوت و طاقت کے مطابق توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ہدایت پر زندہ رکھیں ایمان پر موت دیں اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھیں وآخر دعوانا آنی الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد